جو سوالی آ جائے اس کو جھکنا نہیں ہے اور دوسری طرح یہ فرما دیا سرکار کو فرمایا دروازہ تجھے دے رہے ہیں اور دے اتنا رہے کہ فاغنا غلی نہ دیا ہے پیارے تجھے دیا ہے اتنا دیا ہے اتنا دیا ہے کہ غلی کر دیا ہے یہ بے نیاز کر دیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا رکھیں جو کوئی سوالی آئے اس کو دینا ہے دوسری طرح ہمیں بتایا اتنا دے دیا ہے اتنا دے دیا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نعمتیں بارتا رہنا تو اس کے پاس نعمتیں ختم جاؤ دوسری طرح ہمیں بتایا ہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ قرآن پڑھو قرآن کہہ رہا ہے قرآن کیا رہا ہے کہ پیارے دروازہ تجھے دیا ہے اب کوئی سوالی خالی نہ جائے کسی کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے دیکھتا ہوتا ہے نا کہ بتا دے یا نہ دے ڈانٹنا تک نہیں ہے کسی کو جھڑکنا نہیں ہے اور دوسری طرح ہمیں بتا دیا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور تمہیں کوئی چانس نظر نہ آئے کہ آپ مجھے کوئی معافی ملے گی نا تمہیں اس محمود کا دروازہ ہے جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کدھر جاؤ سرکار کے پاس جاؤ اب کیسا تم صورت منظر ہے دیکھتا سرکار کو دیا بفائی شیف کی حزید صاحب کو دکھائی دیکھنے دیکھتا سرکار اپنے میمبر پر تشریف فرما ہوئے اور میمبر پر تشریف فرما ہو کر سرکار فرمانے لگے کہ اس وقت میں یہاں بیٹھے اپنے موزے کوسر کو دیکھنا یہاں میمبر پر بیٹھے اپنے موزے کوسر کو دیکھنا اس کے بعد دوسری بات سرکار نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ لے زمین کے جو خزانے ہیں ان کی چاپیوں مجھے اتا ہوں خالی شدیشہ دکھانے گوہا بڑی بات نہیں ہے ادھر رب فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس جو سوالی جا آئے اس کو جھرکنا نہیں ہے ڈانتنا نہیں ہے دوسری طرف ہمیں بھی راستہ بتا دیا کوئی تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو میں نے اپنے محبوب کے دروازے کو ساری امت کے لیے ساری کائنات کے لیے کھر حکم دیا ہے جاؤ وہاں جا کے مانگو اب کیا تمہارا ہے سورة مچار آیت مچھو سر کے اندر اب کوئی سوال کریں بھی غیر اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے اگر نہیں کیا کیا جا سکتا ہے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن کے اندر سرکار کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم ایسا کرو جو جان تمہاری ہوں گناہ میرا یعنی میری بارتہ کا گناہ تم نے کیا ہو میری نافرمانی کی ہو کی تم نے ہو کی میری ہو لیکن جاؤ کجھنے اب ہم نے تمہیں کہا یہ ہمارا قیدہ تھا یہ قرآن کا دیا ہو قیدہ ہے جان تمہاری ہے گناہ تم نے کیا ہے لیکن کس کا کیا ہے اللہ کا کیا ہے اللہ نے جو حکم دیا تھا وہ تم نے نافرمانی کی ہے لیکن رب کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سیدھے یائرت وہ جانوں ہی ہے کیونکہ قاعدہ ہے قانون ہے جو لیکی کرے گا جنت پائے گا جو برائی کرے گا جانوں پائے گا ہاں برائی کر کے بھی جانوں کو جنت کا سودا کر بننا جاتا ہے بنہگار ہونے کے باب دور بھی اگر جنت کی کسی کو خواہش ہے لو تو میرے محقوب کے درائے ہاں وہاں جائے یہی وجہ ہے کہ آپ آج کل حج کے ایام میں ایک بات آپ دیکھتے ہو سنتے ہوگے وہ یہ کہ جس وقت ایک حدیث آتی ہے مکہ شیف کے بارے میں عرفات کے بارے میں وہ کیا کہ سرکار فرماتے ہیں جس وقت عرفات میں قیام کیا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے مباعات فرماتا ہے فخر فرماتا ہے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں یہ میرے اتنے بندے یہ کس لئے کٹھے ہوئے ہیں یہاں فرماتا ہے وہاں اس وقت فرشت جواب نے ملا کری یہ تیری بارگاہ کے حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے سر سے اپنی عزتوں کے تاج امامیں اور بڑی بڑی عظیم جوکیوں اتار کے تیرے سر میں تیری بارگاہ میں ننگے سار ہو کر حاضر ہوئے ہیں اور جوکیوں بھی ایسی اس وقت پہننے کوکم ہے جو ننگے پاؤں لگتے ہیں اور چادریں پہن کر اپنے بڑی عزتوں والے کپڑے اتار کر دو چادریں کپر کی ہیں وہ بان کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں والاکہ تیری بارگاہ میں آج جی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتا ہے یہ آج جی کیوں کرنا چاہتے ہیں اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اس لئے آج جی کرنا چاہتے ہیں کہ تیری محفل چاہتے ہیں جو اس سے معافی چاہتے ہیں فرشتوں جاؤ اور میرے بندوں کو بتاؤ کہ اگر ان کے گنا ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے ریت سینڈ کی ہوتی ہے سینڈ اگر ایک مٹھی ملی جائے ایک ہاتھ پر پپڑی جائے سینڈ تو آپ اس کے اندر دیکھیں کتنے ذرے ہوتے ہیں کروڑوں ذرے سے اس کے اندر ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہ ساری زمین پر جو ریت پہلی ہے اس ساری زمین کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہی میرے بندوں کے بنا ہے تو جاکر ان کو بتاؤ کہ اگر ریت کے ذروں سے زیادہ بنا ہے اگر سمندر کی جھاک سے زیادہ بنا ہے اگر درستوں کے پتوں سے زیادہ بنا ہے تو جاکر ان کو بتاؤ میں نے سب کو معاف کرتا اور پھر جو آپ کنگریاں مارتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ایک کنگری مارنے پر ایسا بڑا گناہ جس گناہ کی بھی دیسے اس کو جہنوں کا عزاد ہونے ہی والا تھا ضروری تھا ایک کنگری مارنے سے ایک بڑا گناہ جو بنا ہے سخت عزاد جس کو ہونا تھا وہ باف کرتا اب یہ بات آپ نے ذہن میں رہی ہے ایک یہ کہ عرفات کے میدان میں جس وقت لوگ کٹھے ہوں گے اور ان کے اتنے گناہوں کے ریت کے ذروں سے زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ گناہ آفتا ہے پھر اس کے بعد جب کنگریہ مارتے ہیں تو کنگریہ مارتے ہیں ایک ایک کنگری پر بڑے سے بڑا گناہ جاتا تھا اپنی رحمت قصد کے معافت اس کے بعد جس وقت وہ بندہ توافی زیادت کرنے کے لئے توافی افادہ کرنے کے لئے جس وقت وہ بہت اللہ کے چکھر لگاتا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ اس کے کان میں آکے کہتا ہے کہ اب اس وقت تو تواف کرنے کے بعد ایسا پاک ہو گیا ہے جیسا کہ بچہ اپنی ماں کے پیڑ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک ہوتا ہے وہ معصول ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ ہوتا آج ایسی دیگر ہے اب یہ رحمتیں ایک طرح رکھیں اور دوسری طرح میں آپ کو ایک اور لقشہ لکھاتا ہے سرکار فرماتے منزارہ قبری وجبت لہو شفاعت جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ماجد بھائید ہو ایک طرح یہ گناہوں کے امباد لگے ہوں تو عرفات کی حاضری کے صدق اور وہ شیطان کو کندیہ مارنے کی وجہ سے اور اللہ کے گھر کے تواف کے بعد رب معافی کر دیتا یہ کہتے ہیں نا حج بنا کر کے آتا ہے تو پاک صاف ہو کے آتا ہے پاک صاف ہو گیا لیکن وہ فرشتہ جو کان بھی یہ بات کہتا ہے کہ آج تو پاک ہے وہ ایک اور بات بھی کہتا ہے وہ کیا کہ پچھلی ساری زندگی کے گناہ ہو گئے معاف اب اگلی زندگی کا نیان حصہ ہے اب تو آگے جو نیکی کے کام کرے گا وہ نیکی اور جو گناہ ہوں گے وہ گناہ لیکن سرکار نے کیا فرمایا جو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا مجبت لہو شفاعت سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی پچھلی جو زندگی گرلی تھی اس پر میں شفاعت کروں یہ نہیں فرمایا بات سمجھا رہیے کہ یہ آئیشہ پر شاعت بہتنا یہ جو مکیر کے اندر تواف کے وقت عرفات میں اور ان ٹیلوں کو کنگیاں ماتے وقت جو غادے ہو رہے وہ بزشتہ زندگی پاس کے بارے میں ماضی کے بارے میں جو زندگی گزار چکا ہے جو گناہ کر چکا ہے نا ان کے بارے میں رب کہہ رہا کہ وہ مات کر دی ہے لیکن اگلے کا اگلے پھر دیکھتے پھر ان کی کام نہیں ہوگی لیکن سردار نے فرمایا جو میری کمر پر آئے گا میں اگلا پچھلانی دیکھوں گا میں یہ دیکھوں گا میرے پاس قیامت والے دن اس کا میں شبی بنوں گا آپ مجھے یہ سوچ کے بتائیں کہ قیامت کے میدان میں جشت نبی بھی کھڑے گا جو ہوتے ہی معصول ہیں جن کے دن میں کو گناہ ہو گئی نہیں وہ پاک اور ساتھ ہیں وہ قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا انتظار کرے گے تو اور کونسا دنیا کا بندہ ہے جو یہ سمجھے میں نے حج کر دیا تھا اس لئے میں پاک ساتھ ہوں آج اسے کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت کے میدان میں ہر بندہ سرکار فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑا متقی شخص بھی بڑے سے بڑا لیک شخص بھی قیامت کے دن ضرور پشتائے گا پوچھا جائے گا آپ میں تو بڑی دیکھیاں کی تھی آپ کیوں پشتاتے ہیں تو سرکار بندہ کہے گا کہ میں اس سے زیادہ کر سکتا تھا تو پشتائے گا وہ بھی اس لئے گا ہر بندہ پشتائے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ سمجھے کہ میں کامل ہوں اگر کوئی نہیں پرتائے گا جس کو پشتا ہوا نہیں ہوگا وہ صرف ایک لاتے گا تیرے ہی دانوں پر پڑتی ہے ہر آسی کی لگا ایک جانے بے خطا پر دو جب کا بار ہے اسے نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے سرکار کی ذات پاک ایسی ہوگی کہ جن کو اس دن کوئی پشتا ہوا نہیں ہوگی بلکہ وہ لوگوں کے لئے رو رہے ہیں لوگوں کے لئے رو رہے ہیں باقی لوگ جو گنہگار ہوں گے جو گناہ کرتے رہے ہوں گے وہ اس دن کھڑے ہوں گے اور نبی پاک علیہ السلام سجدے لے بس مجھے آریہ کھنیا آرزی میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کی بارگاہ کی حاضری رب نے حکم فرمایا اور فرمانے کے بعد جو سرکار شاہ فرمانے کو کیا ہے کہ خدا کی بارگاہ کی حاضری یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے لو خدا پچھلے گناہوں کے بارے میں تمہیں معافی دیتا ہے اور اگلے گناہوں کے بارے میں پھر تمہارے سے اکاؤنٹ لے گا دیکھیں میری بارگاہ میں جو حاضر ہو گیا کیونکہ وہ میرا خطی ہو گا اس لئے رب کے بارگاہ میں اس کا شفی بن جاؤ سرکار شکرمان کہ مولا کریم یہ میرے دربار پر حاضر ہو گیا یہ میری بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اس کو معافی ملی دیتا ہے کتنا فرق ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یہ نبی پاک علیہ السلام کو خدا سے بڑھا کے بیان کریں نہیں یہ خدا کا ہی دیا ہوا فرمانہ ہے یہ خدا نہیں عطا کیا ہے یہ بھی خدا کی ہی رحمت ہے کہ خدا نے بحانے بنائے کہ میں اپنے بندوں کو پس را پکشوں تو بتایا کہ میری بارگاہ میں آو گے تو اکیلا سودہ ملے گا اور میرے یار کی بارگاہ کیونکہ میری بارگاہ بھی ہے میرے یار کی بارگاہ بھی اس نے وہاں دبر سودہ بھی ہے سرکار کی بارگاہ جس نے رسول کی اعطاف کی اس نے اللہ کی اعطاف کی اس سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا بلک اب میں آپ سے یہ عزت کرتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو اور رسول کے بارے میں ہمیں یہ حکم ہوا کیا ہوا کہ سکار کی بارگاہ میں جاؤ اور وہ تمہارے میں مفرد مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو تم توبہ قدور کرنے والا پاؤ گے اس کا کیا نتیجہ نہیں کرتا ہے نتیجہ یہ ضروری نہیں کرتا اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکار کے پاس بیجا اب جو ہم سکار سے جا کے ریکویسٹ کریں کہ ہم معافی چاہتے ہیں ہم توبہ چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری مفرد کی دعا کریں تو ہم شید کر رہے ہیں یا خدا کے رکم پر عمر کر رہے ہیں سمجھا رہیے بات کریں اب نبی پاہ کے سامن کی بارگاہ میں اللہ نے ہوئے کیا ہے قرآن مقید فرقہ نے امید کی یہ آیت موٹ کی کی ہے اس موقع پر مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی اپنی کتاب معارف القرآن کے اندر اسی آیت کے پیل پر لیتے ہیں کہ یہ جب بات کی تحقیق کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا کہ اس بات سے مراد صرف نبی پاہ کے ساتھ و سلام کی زندگی میں جانا تھا یا سرکار کی زندگی کے بعد بھی ان کی قبر پر حاضر انہوں نے کہا بھی مقم یہ یہ جو اس آیت میں دیا گیا زندگی یہ مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کو نبی پاہ کے ساتھ و سلام کی زندگی میں وہاں جائنے سے فائدہ ہوتا تھا اسی طرح سرکار کی قبر پر حاضر ہونے سے بھی مسلمان کو وہی فائدہ حاصل ہوگا جو سرکار کی زائر زندگی میں مفتی محمد شفی صاحب دیوبندی جو میرے بات کی یہ ان کی بات کا مفہوم ہے کہ یہ حکم صرف سرکار کی زائر زندگی سے مطالق نہیں ہے سرکار کی اس دنیا سے تشریف میں جانے کے بعد بھی یہ حکم جاری ہے آپ اسموں کے پر تفسیر ابن کسیر انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی قبر پر حاضر ہونا اور پھر جا کر یہی کہنا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کی پاس تشریف لائے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو نبی پاہ سرکار کی قبر پر حاضر ہو جاؤ ہم آج میں سرکار کی قبر پر جائیں تو کیا یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تفسیر ابن کسیر والے جو ہیں اماد الدین انہوں نے اپنی تفسیر اسی آیت کے طے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار اس حسام کے بسال کے بعد آپ کی انتقال کے بعد ایک آرابی ایک گاؤں کرنے والا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کے نبی پاہ سرکار کی قبر مبارک کو اپنے چیرے پر پھیکنے لگا اور بار بار یہ آئیت راہت کرنے لگا کہ وَلَوْاَنْهُمْ اِذْ غَلَمُوا مَنْ سُطْرُونَ جَعُوا